hi friends welcome back to my channel تو friends آج کی جو ویڈیو ہے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے بی اے کے بارے میں جی ہاں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کی بی اے کیا ہوتا ہے بی اے کتنے سال کا ہوتا ہے یا بی اے کرنے کے فائدیں کیا ہے کتنا اس میں فیس لگتی ہے تو پوری فل جانکاری بی اے کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں ہم دیں گے تو فرنڈ اگر آپ 12 کر چکے ہیں اور آپ سوچ رہیں کہ بی اے کرنے کے لیے تو اس ویڈیو کو آپ مس مت کریے گا کیونکہ اس ویڈیو میں ہم پھل جانکاری آپ کو بی اے کے بارے میں دیں گے تو فرینڈ چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے فرینڈز اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن بھی کلک کر دیجئے جس سے کہ میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک اس کی نوڈفیکیشن سبسکرائب پہلے پہنچا ہے تو فرینڈز چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں بی اے کے بارے میں تو فرینڈز دیکھیں جو بی اے ہوتا ہے یا ایک گریجویشن کورس ہوتا ہے یا جو ہے کہ آپ انٹر کے بعد جو ہے بی اے کو کر سکتے ہیں تو فرینڈز اس کا جو فل فارم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بیچلر آپ آرٹس تو فرینڈز اگر آپ لوگوں نے انٹر میڈیٹ میں اگر آپ نے آرٹس سے انٹر میڈیٹ کیا ہے تو آپ کے لئے یا ایک بیسٹ آپسن ہے آپ جو ہے کہ آرٹس سے کیے ہیں اگر انٹر تو آپ اس کو کر سکتے ہیں آپ کے لئے بہت ہلپ پھل لائے گا اور بہت آسانی سے آپ اس گریجویشن کورس کو کر سکتے ہیں اور فرینڈز دوسرا جو ہے کہ اگر آپ نے انٹر میں سائنس سے کیے ہیں یا بائیو سے کیے ہیں تو بھی آپ جو ہے کہ اس کورس کو کر سکتے ہیں اس میں جو ہے بہت سارے سبجیکٹ ہوتے ہیں جیسے ارثساستر ہوتا ہے اتحاس ہوتا ہے بھکول ہوتا ہے بہت سارے اپنے حساب سے جو بھی سبجیکٹ آپ اچھا لگتا ہے اس سبجیکٹ کو لے لیجئے اور جو ہے کہ اس سبجیکٹ سے آپ بھی یہ کر سکتے ہیں تو فرنڈ جو کمجور چھاتر ہوتے ہیں یا جو آگے کچھ اور کرنا چاہتے ہیں جیسے بہت سارے سٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارا گریجیشن بھی چلتا رہے اور ہم کسی اور چیز کی تیاری بھی کرتے رہے تو ان کے لیے بیسٹ اوپسن ہے کیونکہ جو بی اے ہوتا ہے وہ بہت ہی آسان ہوتا ہے اگر آپ نے بی اے جو کتاب بی اے کی اس کو اگر آپ نے دو تین مہینے بڑھیاں سے پڑھ لیا تو آپ کو بہت ہی اچھا نمبر آ جائیں چاہے آپ کے روم میں کیمرہ لگا ہو یو آئس ریکارڈر لگا کچھ بھی لگا ہو اس سے نہیں فرق پڑے گا آپ جو ہے کہ اس گریجیشن کورس کے ایکجام کو بہت ہی آسانی سے آپ کر لیں گے لیکن فرنس اسی کے علامہ جیسے بی اے سی ہو گیا بی کام ہو گیا بی ٹک ہو گیا تو یہ سب بہت ہی ہارڈ پیپر ہوتے ہیں کیونکہ اس کے سبجیکٹ وہ بہت زیادے کٹھین ہوتے ہیں تو اگر آپ چاہ رہے ہیں کچھ دوسرا کرنا جیسے آپ چاہ رہے ہیں کی سائیڈ میں ہم اپنا گریجیویشن کورس بھی کرتے رہے ہیں اور ساتھ میں کچھ کسی چیز کی تیاری بھی کرتے رہے ہیں تو آپ بے جھجک جو ہے بی اے کو کر لیجئے تو فرنس بہت سارے سٹوڈینٹ کمجور بھی ہوتے ہیں ان کو بھی سمجھ سیا رہتی ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں کو جلدی نہیں سیکھ پاتے ہیں تو ان کی لیے بھی یہ بہت ہی اچھا اوپسن ہے کیونکہ اس میں ساری چیزیں بہت ہی آسان ہوتی ہیں بہت جلدی جو ہے کہ ساری چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں تو فرنس اس کے بات کریں فیز کی تو اس میں جو ہے کہ آپ کو لگ بگ 9 سے 10 ہزار روپے آپ کی پرائی بیٹ فیز پڑتی ہے مطلب اگر آپ کسی پرائی بیٹ میں جائیں گے تو لگ بگ وہاں پہ آپ سے 3 سے 4 ہزار روپے پرتی جو ہے کہ پرتی سال لیا جائے گا یعنی کہ 3 سال کا کورس ہوتا ہے اس میں آپ کی جو ہے 10 سے 12 ہزار روپے لے گیں گے تو فرنس اب بات کریں کو�나 اگر آپ بی یہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں تو فرنس دیکھائیں اگر آپ بی اے کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جتنے بھی تیاریاں ہیں ڈیزیشن لیبل کی ہوتی ہیں جیسے آئی ای ایس کی ہو گئیں پی سی ایس کی ہو گئائیں ریلوے میں ہو گیا fuerحل میں ہو گیا بینکنگ میں ہو گیا تو ان سب چھتروں میں آپ فارم کو بھر سکتے ہیں اور اس کی تیاری آپ کر سکتے ہیں آپ اس فارم کے لئے الیجبل ہو جائیں گے اور دوسری چیز آپ جو ہے کہ بی ایٹ کر سکتے ہیں ڈپلوما کر سکتے ہیں تو ان سب چھتروں میں آپ جو ہے کہ جا سکتے ہیں بی اے کرنے کے بعد اب ہم بات کریں بی اے کرنے کے لاف کے بارے میں تو فرنڈ دیکھئے اگر آپ بی اے کر لیتے ہیں تو آپ سبھی فارم کے لئے الیجبل ہو جاتے ہیں جو کہ گریجویشن نیبل پر ہوتا ہے یا ایک لاف آپ کا ہوتا ہی ہوتا ہے اور دوسرا جو لاف یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے سٹوڈنٹ جو ہے کہ یہاں چیز کرتے ہیں کہ ان کے گھر کے فانینسیل کنڈیسن اچھی نہیں ہوتی ہے تو وہاں سوچتے ہیں کہ ہم کچھ کورس بھی اپنی پڑھائی بھی کرتے رہے اور جو ہے کہ ساتھ میں کوئی نوکری بھی کرتے رہے تو اس کے لئے یہ لاف ہوتا ہے کہ اس کا سلیبل بہت ہی آسان ہوتا ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے تو وہاں ساتھ میں نوکری بھی کر سکتے ہیں اور جو ہے کہ آپ سائیڈ میں بھی کر سکتے ہیں تو یہاں ایک لاف ہوتا ہے اس کو کرنے سے اور دوسرا جو چیز ہے کہ آپ کو اگر جو ہے کہ بہت سارے چیزیں پڑھائی میں اتنا زیادہ من نہیں لگتا یا پھر بھی آپ گریجوشن کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ جو ہے کہ اس کو کر سکتے ہیں تو فرنڈز یہاں سب فائدہ ہیں بھی کرنے کے اور سب سے بڑا جو فائدہ ہے فرنڈز وہ یہاں ہے کہ آپ جو ہے کہ اس کے ساتھ تیاری کر سکتے ہیں اللہ آپ سائیڈ میں بھی یہ کرتے رہیے اور ساتھ میں آپ کسی بھی چیز کا جس میں بھی آپ کا انٹریسٹ ہو جیسے آئی ایس میں انٹریسٹ ہے تو آپ آئی ایس کی تیاری کرتے رہیے یا آپ کا پی سیس میں انٹریسٹ ہے تو اس کی تیاری کرتے رہیے یا جو ہے کہ آپ کو بی ایڈ میں انٹریسٹ ہے یا جو ہے کہ آپ بی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تیاری کر لیجئے یا جو ہے کہ کوئی بھی بینکن سیکٹر کی ہو گیا یا سسی سیکٹر کی ہو گیا یا ریلوے کی ہو گیا جو بھی آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں جتنی بھی بینکن سے گریجویشن لیبل پر آتی ہیں آپ سبھی کا جو ہے کہ تیاری کر سکتے ہیں ساتھ میں کیون کیونکہ اس کا سلیبس بہت ہی آسان ہوتا ہے تو فرنڈس یہاں سب فائدے ہیں اگر آپ بھی یہ کرتے ہیں تو فرنڈس چلیئے اس ویڈیو کو سٹاپ کرتے ہیں آئی ہو کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریے کمنٹ کریے اور فرنڈس چلیئے ملتے ہیں اگلی ایک نئی ویڈیو میں